بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو کیا سعودی عرب ویزیٹ ویزی پر آنے والے حج کے لئے پرمت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں ویزیٹ ویزی کی زوابط پر عمل کرنا ضروری ہے قانون کے مطابق ویزیٹ ویزی کی مدت ختم ہونے سے قبل مملکت سے ایگزیکٹ کرنا ہوتا ہے مملکت میں پیملی ویزیٹ ویزی دو طرح کے جاری کیے جاتے ہیں ایک ویزہ سنگل انٹری ہوتا ہے جس کی انتہائی مدت ایک سو اسی دن ہوتی ہے دوسری قسم کے ویزی جسے ملٹیپل انٹری ویزہ کہا جاتا ہے اس کی مدت ایک برس ہوتی ہے اس ویزے پر آنے والے ایک سو اسی دن ختم ہونے سے قبل مملکت سے ایکزیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اسی ویزے پر مملکت آ کر مزید چھ ماہ قیام کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ویزے پر آنے والے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے وزارت حج کی جانب سے وضاحت کرتی ہوئے کہا گیا ہے کہ ویزے پر آنے والے حج ادا نہیں کر سکتے ہیں کیا لہے وزارت حج کی جانب سے ویزٹ عمرہ ٹرانزٹ اور سیاحتی ویزے پر آنے والوں کے لئے وضاحت کی گئی ہے کہ ان ویزوں پر مملکت آنے والے حج ادا نہیں کر سکتے حج کے لئے بیرون مملکت سے آنے والے حج ویزے پر ہی آ کر پریزے حج ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مملکت میں مقیم غیر ملکی جو ریائشی پرمٹ پر مملکت میں مقیم ہیں انہیں بھی بغیر حج پرمٹ کے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ حج پرمٹ حاصل کیے بغیر پریزے حج ادا کرے وزارت حج کے قانون کے مطابق حج پرمٹ کا اجرہ اس وقت کیا جاتا ہے جب بیرونی مملکت سے آنے والے غیر ملکی آزمین حج باقاد طور پر حج ویزے پر مملکت آئے ہو موسیقی موسیقی